بیکٹیریا کا ٹاپک ہم پڑھے تھے اور بیکٹیریا کے ٹاپک کے اندر ہم نے کیا کیا دیکھا تھا ہم نے اس کے شیپس کو دیکھ لیا تھا بیکٹیریا کے سیل سٹرکچر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اس کے علاوہ ہم نے موڈ آف نیٹریشن، ریسپائریشن، گروتھ اور اس کے علاوہ ریپروڈکشن ان بیکٹیریا ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے اور پڑھ لیا ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج ہم پڑھیں گے امپورٹنس آف بیکٹیریا ہماری لائف کے اندر یا دنیا میں بیکٹیریا کی کیا خصوصیت اور کیا اہمیت ہے اس کو آج کے لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے نوملی جب ہم بیکٹیریا کی بات کرتے ہیں جہاں مایکرو آرگنزم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بہت نیگٹیف سا افیکٹ آتا ہے بکاوز ہم جانتے ہیں کہ مایکرو آرگنزم جو ہیں وہ یومن بینگز کے اندر یا باقی آرگنزم کے اندر ڈیزیزز قوز کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب ہم بیکٹیریا کی بات کر رہے ہیں تو بیکٹیریا کی بہت سے فوائد بھی ہیں آج کا جو ہمارے لیکچر ہے آج ہم بیکٹیریا کی جو یوسفول پرسپیکٹیو ہے اس کو دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے بیکٹیریا کیس طرح سے ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ون بے ون ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ہم اس کو ڈیوائیٹ کر دیتے ہیں اور پھر ون بے ون دیکھتے جاتے ہیں کہ بیکٹیریا کیس طرح سے ہیلپ کرتا ہے ہمیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی ایکلوجیکل ایمپورٹنس ایکلوجیکل جیسے کہ ورڈ سے آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ انوائیمنٹ کے اندر بیکٹیریا کی کیا ایمپورٹنس ہے کس طرح سے بیکٹیریا کیا کردار ادا کرے اس کو ہم دیکھتے ہیں جب ہم ایک لوجیکل ایمپورٹنس کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بیکٹیریا کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ رول ہے اور وہ سگنیفیکنٹ رول کس طرح سے ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بیکٹیریا جو ہے وہ ڈی کمپوزر جب بیکٹیریاں ڈی کمپوزر ہے تو وہ کرتا کیا ہے کہ وہ ان اورگینک سبسٹانسز میں کنورٹ کر دیتا ہے اورگینک سبسٹانسز کو اب یہ جو ڈی کمپوزیشن کا پروسس ہے اس میں ہو کیا رہا ہوتا ہے نہ صرف اورگینک سبسٹانسز ان اورگینک سبسٹانسز میں کنورٹ ہو رہے ہیں بلکہ ارث کے اوپر نیچرلی ڈیفرنٹ سائیکلز جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے پاس ہوتا ہے نائٹروجن سائیکل یا فوسفورس سائیکل ہے یا سلفر سائیکل ہے یا کاربن سائیکل ہے اس سے دیفرنٹ سائیکلز جو ہے وہ دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں اور جیسے نائٹروجن سائیکل کی اگر ہم اگزامپل دیکھیں نائٹروجن گیس جو ہے وہ امونیا میں کنورٹ ہوتا ہے امونیا پھر نائٹریٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں اور ہوتا ہوتا ہے پھر دوبانے نائٹروجن گیس بن جاتی ہے ہمارے پاس تو یہ ڈیفرنٹ سائیکل ہے نائٹورجن کسی دارہ کاربن فوسورس اور سلفر کے بھی سائیکلز ہوتے ہیں ان میں بیکٹیریا کا ایک بہت امپورٹنٹ کردار ہے تو نا صرف ارگینک بلکہ ان ارگینک سبسٹانسز کو بھی ڈی کمپوز کرنے میں یا ان کے سائیکلز کو رند کرنے میں بیکٹیریا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور بیکٹیریا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیکٹیریا جو وہ ہائیلی ایڈاپٹیبل ہوتے ہیں مول کے مطابق اسے حساب سے ڈھال لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب شروع میں بیکٹیریا کی اکرنس کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ بیکٹیریا نیرلی دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں بیکٹیریا نہ پائے جاتا ہو بہت گرم سے گرم چشمیں بھی ہیں تو ان کے اندر بھی بیکٹیریا ہوگا اور گلیشیرز بھی ہیں تو ان کے اندر بھی بیکٹیریا ہوں گے لیونگ آرگنیزمز ہیں تو ان کے اندر بھی بیکٹیریا ہوں گے فوڈ ہے یا کوئی بھی چیز جب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر بیکٹیریا جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو یہ تو ہمیں دیکھ لیا بیکٹیریا کی ایک لوجیکل ایمپورٹنس اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بیکٹیریا کی ایک نومک ایمپورٹنس کے اوپر human beings کو ایک نومکلی بیکٹیریا کس طرح سے help کر رہا ہے یا اس کی کیا ایمپورٹنس ہے ہماری لائف میں ایک نومک ایمپورٹنس کے جب ہم بات کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بیکٹیریا کو ہم ڈیفرنٹ انڈسٹریز کے اندر یوز کریں بیکٹیریا جو ہے وہ ڈیفرنٹ انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے اور وہ کیوں use ہوتا ہے انڈسٹریز میں کیا کرنے کیلئے ہوتا ہے انڈسٹریز میں جب ہم ڈیفرنٹ چیزیں بناتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ایسیڈ آ جاتے ہیں ایسیٹک ایسیڈ یا وینیجر ہے سرکہ جیسے ہم بولتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ایسی ٹون ہیں ایسی ٹون ہے یا اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور چیزیں یا بیوٹینول یا الکوہول بھی ہم اسے کہہ رہے ہیں اول کا وڑا گیا تو الکوہول ہے یہ بیوٹینول ہو گیا کچھ وائٹمنز ہیں ان کی پروڈکشن کے لیے بیکٹیریا یوز ہوتا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ ٹبیکو کے اندر جب ہم فلیورنگ کرتے ہیں ٹبیکو اس کے اندر بھی بیکٹیریا یوز ہوتا ہے اچھا یہ ہم نے انڈرسٹری کو دیکھ لیا اس کے علاوہ کچھ فوڈ پروڈکٹس بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں جن کے اندر جن کی پروڈکشن کے اندر بیکٹیریا یوز ہوتا ہے وہ فوڈ پروڈکٹس کون سے ہیں جیسے کہ ایک ہم obvious example کو جانتے ہیں کیا ہے وہ وہ ہے یوگرٹ اور اس کے علاوہ کچھ اور بیکری پروڈکٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہمارے food کا حصہ ہیں اور وہ کس طرح بنتے ہیں وہ بیکٹیریا کی مدد سے بنتے ہیں یہ ہم نے food کو دیکھ لیا اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ بیکٹیریا کی مدد سے ہم different drugs بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے تو drugs میں بھی بیکٹیریا ہلپھول ہے اور یہ کون سی drugs کی ہم بات کریں ہیں یہ ہم بات کریں انٹی بیوٹیکس کی اور ویکسینز کی جب بھی ہمیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کے لئے جب ہم انٹی بیوٹیکس لے رہے ہیں ان کی پروڈکشن کے اندر بھی بیکٹیریا یوز ہوتا ہے انٹی بیوٹیکس کی بات کی اور ہم نے ویکسینز کی بات کی ٹھیک ہے ویکسینیشن کے اوپر ہم ایک ڈیٹیل ٹاپک میں آپ کو ڈیٹیل ہوتائیں گے ویکسینیشن کا پروسس کیا ہے تو ویکسینز اور انٹی بیوٹیکس لے پروڈکشن ہم نے دیکھ لی کہ اس کے اندر بیکٹیریا یوز ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہم بائیو ٹیکنالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی میں ہم ڈیفرنٹ پروڈکس بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح بناتے ہیں وہ بیکٹیریا کی مدد سے بناتے ہیں اس لئے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بیکٹیریا کے اندر جو سیل ڈیویزن کا پروسس ہے وہ بہت فاسٹ ہوتا ہے تو بائیو ٹیکنالوجی کل پروڈکس جیسے ہمارے پاس انسلین آ جاتی ہے یہ کچھ اور ڈرگز یا کچھ ہارمونز ہیں ان کی پروڈکشن کے لیے ہم بیکٹیریا کو یوز کرتے ہیں اور جہاں ہم نے فوڈ کی بات کی وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی کی پروڈکشن میں بھی بیکٹیریا کو یوز کیا جاتا ہے اور کچھ اور انڈسٹریز کے جب ہم نے بات کی تھی انڈسٹریز کے اندر ہم جانتے ہیں کہ لیدھر انڈسٹریز جہاں ہے اس کے اندر بھی لیدھر کی ٹنننگ ہے اور اس کے بعد جو پروسسنگ کی جاتی ہے لیدھر کے اوپر اس کے اندر بھی ہم بیکٹیریا کو یوز کرتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے بیکٹیریا کی اکنامک امپوٹنٹس اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ اور بیکٹیریا کی نیگٹیف افیکٹس ویسے تو ہم نے بات کی تھی کہ ہم اس لیکچر کے اندر پوزیٹیو یا بیکٹیریا کے جو فائدہ مند چیزیں ہیں ان کو دیکھیں گے کیونکہ ٹاپک چل رہا ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ نیگٹیف ایفیکٹس کو بھی نیگٹیف ایفیکٹس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ بیکٹیریا فوڈ کے سپوائلش کا کام کرتا ہے جب بھی کھانا ہم باہر رکھ دیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے میں سے سمیل آنے بعد بو آنے شروع ہو جاتی ہے یا ویجیٹیبل اور فوٹس کے اندر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ گل سڑ گئی ہے تو وہ گل نہ سڑنا کیا ہے وہ بیسیکلی اس کے اندر فنجائے کا اور بیکٹیریا کا ایکشن ہوتا ہے فروٹس اور فوڈ اور ویجیٹیبل اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ پلانٹ پیتھوجن ہوتے ہیں پلانٹ پیتھوجن پیتھوجن ہم نے کہا تھا کہ وہ ارگنیزمز ہوتے ہیں جو کہ ڈیزیزز کاؤز کرتے ہیں تو پلانٹ پیتھوجن جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اگری کلچر کو زراد کو بلکل تباہ کر دیتے ہیں اگری کلچر اس کو افیکٹ کرتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پوری کے پورے کھیت اور پوری کے پوری فصلیں جو ہیں وہ اس بیکٹیریا کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں تو یہ نیگٹیو افیکٹس کے اندر آتا ہے نیگٹیو افیکٹس کو ہم ڈیٹیل میں ایک لہتا لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے اور پھر بیکٹیریل ڈیزیزز کو بھی دیکھ لیں گے کہ وہ کون کون سی بیماریاں ہیں جو کہ بیکٹیریا کاؤز کرتا ہے میڈیکل ایمپورٹنس اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بیکٹیریا کی میڈیکل ایمپورٹنس کیا ہے ویسے تو ہم نے بات کی کہ ہم اس کے اندر انٹی بیوٹکس کی پروڈکشن کے اندر بیکٹیریا کو یوز کرتے ہیں لیکن سیپریٹلی بھی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں میڈیکل ایمپورٹنس اور میڈیکل ایمپورٹنس کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ جو پیتوجنز ہیں وہ بیکٹیریا ہی ہوتے ہیں مطلب کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی روٹ کاؤز ہوتا ہے روٹ کاؤز کیا ہوگا یا تو وہ کوئی وائرل لیزیز ہوگی تو وائرس کاؤز ہوگا اگر بیکٹیریا لیزیز ہے تو بیکٹیریا اس کا کوئی ہوگا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بیکٹیریا جو ہے ایک بہت ہی کامن پیتوجن ہے اور وہ ڈیزیز کوئی کرتا ہے جب ہم اس کی سپیشیز کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نیرلی 200 سپیشیز ہیں بیکٹیریا کی جو کہ ہیومن بینکس کے اندر ڈیزیزز کوئی کرتی ہیں کاؤز ڈیزیزز ان ہیومنز 200 is a great number بہت زیادہ سپیشیز سپیشیز کے ہم بات کر رہے ہیں تو 200 سپیشیز ایسی ہیں جو کہ ہیومن بینکس کے اندر ڈیزیزز کوئی کرتی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ایومنز رہے ہیں ان کے اندر بھی بیکٹیریا جو ہے ڈیفرنٹ طرح کے بیکٹیریا آکے ایکٹ کرتے ہیں اور ان کے اندر بھی ڈیزیزز کوئی کرتے ہیں موسٹلی کرتے کیا ہے بیکٹیریا کہ وہ ان کے باڈی کے اندر جاتے ہیں یعنی کہ ان کے باڈی کا حصہ بن جاتے ہیں ان کے الیمنٹری کنال میں جا کے رہنا شروع ہو جائیں گے یا باڈی سلز کا پارٹ بننا شروع ہو جائیں گے وہ کریں گے کیا کہ انہیبیٹ مینی بیکٹیریا انہیبیٹ یعنی کہ ان کے رہنے کی جگہ ہی ہیومن باڈی یا انیمل باڈی ہوتی ہے ہیومن اور جب وہ ہیومن اور انیمل باڈی کے اندر رہیں گے تو ان کے اندر ڈیزیزز کوز کریں گے تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے بیکٹیریا کی میڈیکل ڈیمپورٹنس ابھی تک ہم نے کن کن چیزوں کی بات کی ابھی تک ہم نے سب سے پہلے دیکھی ایک لوجیکل ڈیمپورٹنس ایکنومک ڈیمپورٹنس نیگٹیو افیکٹ تھوڑے سے دیکھ لیا اس کے بعد ہم نے میڈیکل ڈیمپورٹنس کی بات کی ہے میڈیکل امپورٹنس ہمارے پاس کیا تھا تھرڈ پوائنٹ بنا تھا اس کے بعد ہم کچھ اور یوسفل بیکٹیریا کی بات کر لیتے ہیں کہ بیکٹیریا کیس طرح سے یوسفل ہے ہمارے لیے اور کہاں کہاں پہ ہماری مدد کرتا ہے یوسفل بیکٹیریا اچھا جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ بیکٹیریا جو ہے وہ ہمارے بہت سے لائف پروسیس میں ہلپفل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بیکٹیریا جو ہیں وہ ریزیڈنٹ ہوتے ہیں ہمارے elementary canal کے اندر ٹھیک ہے اور elementary canal میں یہ کرتے کیا ہیں elementary canal میں یہ fats کی absorption fats کی جو emulsification ہے اس کے ہلپفل ہوتے ہیں emulsification of fats ٹھیک ہے تو overall یہ کیا کرے ہیں یہ promote کریں digestion کو اسے لیے ہم ان bacteria کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس useful bacteria جب ہم cattle کی بات کرتے ہیں emulsification کی تو اس کے اندر بھی bacteria helpful ہیں وہ کس طرح سے بیکٹیریا جو ہے وہ ان کی digestion میں help کرتے ہیں وہ decompose کرتے ہیں ان کی cellulose کو اور convert کر دیتے ہیں into starch ٹھیک ہے تو cattle کے اندر ہم بات کر رہے ہیں cattle کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ان کے اندر جو cellulose ہیں وہ convert ہو رہے ہیں into starch یا decompose ہو رہے into starch اور اچھا یہ تو ہم نے kettles کو دیکھ لیا اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ bacteria جو ہے وہ کچھ vitamins کی production کے لیے بھی helpful ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ bacteria جو ہے وہ خود سے بناتے ہیں they synthesize vitamin k and vitamin b ویٹمین کی ویٹمین b کی production میں bacteria helpful ہوتے ہیں اور جب ہم نے decomposition کی بات کی تو decomposition میں ہم جانتے ہیں کہ bacteria کس طرح سے decompose کرتا ہے bacteria نہ صرف living اور non-living organisms کو decompose کرتا ہے بلکہ ہمارے پاس different اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں وہ کیا چیزیں ہیں وہ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس savage ہے گاربیج ہے گورا کرکٹ جو ہم پھینکتے ہیں dunches اور stool ہے اس طرح سے ایسے چیزیں جن کو ہم پھینک دیتے ہیں اور جن کے وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ environment جو ہے وہ alooda ہو جاتا ہے ویکٹیلیا کیا کرتا ہے کہ اس کو decompose کرتا ہے اور decompose کر کے اس کو convert کر دیتا ہے into biogas میتھین gas میں اور biogas میں convert کر دیتا ہے اور یہ biogas یہاں پر produce ہوتی ہے یہ use ہوتی ہے as a fuel biogas کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ natural fuel ہے اس کا environment کو کوئی نقصان نہیں ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ biogas کی production میں helpful ہوتا ہے اس کے علاوہ bioteria کی کچھ اور important جو ہے وہ research کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ research میں بیکٹی role جو ہے وہ کس طرح سے کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ first time ہم نے جب یہ discover کیا تھا کہ DNA جو ہے وہ hereditary material ہے تو جب discover ہو تھا وہ with the help of bacteria ہی ہوا تھا 1952 میں اس کے علاوہ جب ہم biotechnology کی بات کرتے ہیں تو biotechnology کے اندر ہم نے کہا تھا کہ different products بنتے ہیں جس کے اندر ہم نے بات کی تھی insulin کی اور ہم نے کہا تھا کچھ hormones ہیں جی ہرمون کے اندر growth hormones کی example لے لیتے ہیں تو growth hormones کس طرح سے بنتے ہیں وہ biotechnology کی جو technique ہیں وہ use کر کے بنتے ہیں اس کے اندر بھی ہے یا ہمیں زیادہ fruits دے سکتے ہیں زیادہ vegetables دے سکتے ہیں اس کے علاوہ biotechnology سے ہم ایسے animals کو بھی produce کر سکتے ہیں ایسے animals کی breed بنا سکتے ہیں جو کہ helpful یعنی کہ ایسے جانور جو زیادہ سے زیادہ میٹ دے سکیں زیادہ دودھ دے سکیں اور ایسی crops ایسی فصلیں جن کے اندر زیادہ سے زیادہ fruits اور vegetables آسکیں ان سب کی production بائی technology کی جاتی ہے اور اس کے اندر بیکٹیریا کو ہم use کرتے ہیں کیونکہ بیکٹیریا کی جو growth ہے بہت جلدی سے reproduce کرتا ہے اس کا generation time بہت کم ہے تو جب بھی ہم بائی جلدی ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو نئے products جلدی جلدی بنتے ہیں تو یہ ہم نے آج کے lecture میں کیا دیکھ لیا آج ہم نے importance of bacteria یا use fulness دیکھ لیا ہماری life میں اور دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں جب ہم اس کی ecological importance کی بات رہے ہیں یا decomposition کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر پوری دنیا کی جو bacteria کی health ہے وہ ہم اس دیکھ لیتے ہیں ایک طبعہ سارا سا اس کو ہم سمار رائز کر لیتے ہم نے کیا کیا پڑھا ہم نے importance of bacteria کے اندر ecological importance دیکھی ہم نے کہا کہ ecological importance کے اندر bacteria کیونکہ decomposer ہے وہ different cycles کو رند کرنے میں helpful ہوتا ہے اور وہ decompose کرتا ہے different substances کو جیسے کہ hem نے savages کی گاربیج کی دنجز کی سٹول کی اس کے علاوہ جو animals اور plants جو جن کی death ہو جاتی ہے وہ ان کو decompose کرنے میں helpful ہوتا ہے اس کے علاوہ economic importance کے اندر کے اندر helpful ہے different چیزوں کے production کے اندر ہم نے negative effects دیکھے بیکٹیریا کے جو کہ medical importance میں رکھتے تھے اور کچھ ہم نے food اور vegetables کے اندر دیکھا کہ بیکٹیریا ان کو کسی سے spoil کرتا ہے useful بیکٹیریا کے اندر پر ہم نے بیکٹیریا کی ہے جو ہم نے بیکٹیریا کچھ اور مزید ہم نے example دیکھ لی بیکٹیریا کسی ہیون بینگ کی ڈائجیشن میں helpful ہے اس طرح ہم نے بیکٹیریا کو دیکھ لیا کہ جب decompose کرتا ہے وہ بائیو گیس بناتا ہے جو نیچرل فیول ہے اس کے علاوہ ہم نے ریسرچ کے اندر بیکٹیریا کو دیکھا کہ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے آج تک جنیٹک انجینرنگ میں دیکھیں یا بائیو ٹکنالوجی میں دیکھیں یا اوورال ہم مائکرو بائیولوجی کے اندر دیکھیں تو جو بھی ریسرچ ہو رہی اس کے اندر بیکٹیریا ایک بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا